اللہ لا حول ولا قفة الا باللہ العلی جل عظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلات و سلام علی سید المقی المدنی جل عربی جل والعجم اللذی جسمه مقدسون معدرون متاہرون منفرون فی البیت والحرم و اسمه مرفوعون منقوشون مکتوبون فی اللوح بالقلم قبل قاسم محمد و سلات و سلام علیہ و وزیرہی و خلیفت من بعد و ناصر دین علی جبن عبی طالب و اسد اللہ الغالب غالب علیہ و غالب علیہ و عمیر المومنین سلام علیہ و سلام علیہ و سلام علیہ و سلام علیہ و سیدہ توہرہ موسیقی رحمان وفی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدحبا عنکم الرجسہ اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ سلام دعا ہے کہ پروردگار اعلیٰ ہم سب کا ذکرہ تھا یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام بانیان کی اصف عضا پیچھائی معاملین کا تعامل کی آخری بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں محبان امام حسین علیہ السلام موجود ہیں ان تمام کی خود محافظت فرما یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام حاضرین کی ایک شریح حاجات کو پورا فرما یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام منطقے میں خون امام حسین قائم آل محمد کے زبور میں تعجیر فرما تمام دعاوں کی قبولیت بالعخص قائم آل محمد کی آمد و سلام دیکھے دیئے برانتہ سلام اللہ 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 محمد محمد آل محمد کی ابتدا کرنے لگا میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیے کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا یہ قرآن کی آیت ایسی آیت ہے جو ملت تشریعوں کا قومی ترانہ ہے کسی تعارف کی مہتاج نہیں حرطہ کے ترجمہ بھی ضروری نہیں سمجھتے ہمارے نوجوان اتنا معروف و مشہور آیت کہ جس آیت کریمہ میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یاد رکھو میں اللہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اہل بیعت سے رجز کو دور رکھو کم از کم اس آیت نے برملا ایک اعلان ضرور کیا ہے کہ یاد رکھو تم اہل بیعت جیسے نہیں ہو اہل بیعت تم جیسے نہیں ہے اس لیے اس لیے کہ تم کوشش کر بھی رجز سے بچ نہیں سکتے رجز کوشش کر بھی اہل بیعت کے قریب نہیں جا سکتا سلامت رہے سلامت رہے اہل بیعت تم جیسے نہیں اور تم اہل بیعت جیسے نہیں اس لیے کہ جو بھی رجز کے قریب جا سکتا ہو یا رجز جس کے قریب آ سکتا ہو وہ اہل بیعت جیسا نہیں ہو سکتا بھئی رجز آج میں نے قرآن سے یہ اہل بیعت آپ سنتے ہی رہتے ہیں جب آج چیزیں سمجھنے لگا امامت کو مشورہ دینے لگا امام وقت کو کہتا کیا ہو جاتا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیتے کیا ہو جاتا برمان مشورہ دے رہا ہے امام حسین کو وقت کے امام کو کیا ہو جاتا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیتے یہ وزاد نہ ہوتا کوئی لڑائی نہ ہوتی کوئی جھنگلہ نہ ہوتا کہا برمان تُو نے قرآن نہیں پڑھا یہ میرے جملے پڑھتے تو بہت ہیں لیکن ہم میں انتہ کر دیتا ہے بہت پڑھائے قرآن کہا قرآن نہیں پڑھا تُو نے کہا مولا میں پڑھتا ہے یابنہ رسول اللہ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے کہا پھر قرآن میں تجھے یہ نہیں ملا کہ قرآن میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہو لیے کہ میرے ساتھ محید میں قرآن میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا مروان تعجب میں آگیا حیرام ہو کر کہنے لگا جب نے رسول میں تو قرآن پڑھا بھی ہے قرآن ستا بھی ہے پورے قرآن میں نہ آپ کا نام ہے نہ جزید کا نام ہے آپ کہ لیے حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا مولا فرما جائے تُو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہا کون سی آیت فرما اِن نَوَا يُلِد النَّاس اللہ سی آج 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 تُو شرعہ آج میں اہل بیعت ہوں یزید رجز سی سلامت رہے آپ کو شرعہ رجز میں اہل پیت ہوں میں یزید رجز ہے اس لیے تو جب دربار ولید میں ولید نے بیعت کا تغازہ کیا مطالبہ کیا تو کہا یزید بیعت کا مطالبہ کرتا ہے امام حسین علیہ سلام نے ایک خطبہ دیا دربار ولید میں کہا ولید تجھے پتہ نہیں ہے تو کس کے لئے اور کس سے بیعت مانگ رہا ہے کہا کس ایڈیا کی سے مانگ رہا ہوں کہا انہ اہل ویعت نبو ویعت ومہ دن ورسالت ومختلف ملائکت ومہ پتہ وغا ہے بنا وفتہ اللہ بنا وفتہ اللہ ویزید نجل نفاس ونشار ونخامر شرع وم مل کلاب ہے خرماتے تجھے پتہ نہیں ہے جس حسین سے بیعت کا تقالہ کر رہا ہے یہ حسین وہ ہے ہم اہرے پیتے نبو وفت کے گھرانے میں سے ہیں اور حسین کا خر وہ ہے جس خر میں نبو فتہ پروان چکتی رہی ہے حسین کا خر وہ ہے جس خر میں نبو فتہ بنتی رہی ہے حسین کا خر وہ ہے جس شزید راکھ اللہ فاسق اور شرحب بالقلاب شزید تو وہ بدفخت انسان ہے جو فاسق ہے شرحب بالقلاب جو ہے بھی کھتا گھیتا بھی کھتا ہو جائے ستہ اور سلامت رہے اور ان آنکھوں بھی سلامت رہے سلامت رہے اور انجدی کا ایک پیغام آج سن رہے ابھی اشرا گزرا ہے یہ جب اشرا مخرم اور خرام آتا ہے نا یزید کی اولاد جذبات میں آ جاتی ہے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہو یا نہ ہو ہمارے علاقے میں یہ بہت کی جاتی ہے یزید کی اولاد ایک دوسرے کو کہیں لگ جاتے ہیں بھائی یاد رکھنا بھائی یاد رکھنا بھائی یاد رکھنا کبھی حسینی کے ساتھ بیٹھ نہ کھانا حسینی مسلمان کے ساتھ کھانے سے بہتر ہے کسی کتے کے ساتھ کھا لینا جب یہ جملہ کہتے ہیں ہمارے نوجوان خبر آج جاتے ہیں جوانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ جب کبھی یزید کا بیٹا یہ جملہ کہے پریشان نہ ہو بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ چوک میں لیانا اور چوک میں لیانا کر اسے کہنا ایک مرتبہ پھولان دواز سے کہے تو کہا کہہ رہا تھا یہ پھر دوبارہ کہے حسینی کے ساتھ کھانے کے پیجائے تو کنتے کے ساتھ کھا لینا تو میرے نو چوانا پریشان نہ ہو نا اسے کہنا ایک مرتبہ پھر گئے تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے یہ خسیر کنتے پالنے والا یزید کے اولاد سلامہ دواز سلامہ دواز حجری 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 یزید ریجز اور یہ یاد رکھیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ نسل کو نسل سے پیار ہوتا ہے نسل کو نسل سے پیار یزید ریجز ہے تو قرآن کی آیات تلاوت کے دو آیات کی کہتے ہم جتنا وقت ہے کہ قرآن نے ریجز کسے کہا ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے بود پرستی والے ایر پیٹس سے پچھو قرآن کی آیات ہے اے مسلمان اے نبی کریم کے کلمہ پڑھنے والوں اس بود پرستی سے پچھو جس بود پرستی میں پڑھو پڑھو کے ہاتھ حضور رہے ہیں بود پرستی والے ریجز بچھو تو قرآن نے کہا بود پرستی ریجز آج کوشش کی جا رہی ہے تاریخ نے بڑی کوشش بھی کی ہے سمیر فروش لوگوں نے خریدے جانے والے بود رکھ ان لکھ نے بڑی کوشش کی کہ فلاں بھی اہل بیعت میں سے ہے فلاں بھی اہل بیعت میں سے آج بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ اہل بیعت میں شامل قط دیا جائے دو چار نفر بڑھا دیا جائیں اس لیے چادر والے کو یاد نہیں کرتے جب بھی کہتے ہیں کملی والا کہتے ہیں چادر والا نہیں کہتے کیونکہ تعداد واضح ہو جائے گی کوشش کی جاری ہے اہل بیعت میں چادر نفر کو بڑھا دیا جائے ہمیں کوئی عشقال نہیں ہے جتنے بڑھانا چاہتا ہے بڑھانے جتنے بڑھانا چاہتا ہے بڑھانے جتنا زیادہ اہل بیعت کرنا چاہتا ہے کر لیں لیکن قرآن کا قلیہ کہنا یاد رکھنا قرآن کہنا ہے فاجتہ نے پوٹو پرچتی ریسہ ہے اور ریسہ اہل بیعت سے دور ہے اس کا عطلب یہ ہوا جو بھی کسی زمانے میں پوٹو پرست رہا ہو سکتا ہے اہل بیعت نہیں ہو سکتا ہے سلامت رہے زندہ حسن جو بندہ تھی پوٹو پرست رہا وہ اہل پوٹو ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس لیے بھئی یاد نہیں ہے ہمارے سنی مسلمان بھائی جو آج بیٹھے ہیں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے اہل سنت برادران بیس مولا علی 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 بہت زیادہ علی علی بات ہیں میرے پاس ایک کتاب پڑی ہے حوج جللہ جس کا نام حوج جللہ اس میں پینتی سو لقب صرف علی جبن عبی طالب کا مصنف نے لکھا اور سارے علقابات ہیں مولا کنات علی عبی طالب کے بہت سارے ہم نے سبھال ہے لیکن ایک لقب مولا کنات کا ایسا ہے جو ہم سے زیادہ ہمارے بھائیوں نے سبھال آئے ہم سے زیادہ ہمارے بھائیوں نے سبھال آئے اور اسی بات پہ شکریہ آدھا کرتے ہم بھائیوں کا وہ لقب ہے علی کرم اللہ ویحہو علی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے علی کا جہ وہ ہے جس پہ اللہ کا کرم ہے اس لقب ہمارے بھائیوں نے ہم سے زیادہ سبھال اس لیے میں نے امت مسلمہ کے علماء سے بھائیوں جو بار بار آپ کہتے ہیں جب بھی مولا کنات کا نام لیتے ہیں آپ کہتے ہیں علی کرم اللہ ہو جہا ہو اس کا مطلب کیا ہے آپ آگر کیوں کہتے ہیں بار بار یہ اس کا معنی کیا ہے تاریخ نے آپ بتایا کیا ہے تو امت مسلمہ کے علماء نے مجھے بتایا کہ علی کرم اللہ ہو ہو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں نبی کے بعد علی ہی تھے جو کبھی بت کے سامنے نہیں چھو گئے نبی کے بعد ہی دری نے کہا جہا کبھی بتوں کے سامنے نہیں اس لیے تو اس لیے تو رسول کہنا جب لے کر گئے تو چونکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب اعلان پیسہ رسالت ہوا اس وقت کعبہ کے ادراہ میں بت موجود ہو اب نفاظ اسلام کے یہ ضروری تھا کہ ان بھوتوں کو خاتم کیا ان بھوتوں کو گرایا جائے اب کون جائے گا بھوت گرانے وہی جائیں جو کاللتہ کو بھوتوں کی بھوجا کرتے رہے آپ نہیں بولے میں پتہ آنے دوں اگر کوئی ایسا بندہ گیا جو کاللتہ کے نام پر کھاتا رہا ہو سکتا ہے کھاتے وقت اللہ اس بھوت کو زبان دے دے اور کہتے وہ اشترہ بنہی آتی کاللتہ میرے نام کھاتا رہا آج نمک حرام ہو سکتا ہے اور وہ یہ جملہ کہتے علی شمن حبی طالب کو لے کر چلے مہ رسول کہنا کہ علی حبی طالب یہ پر جملہ جا کہ سب سے پوری روحے زمین میں سے بلند جگہ ہے کعبہ بلند کعبہ کی زمین پوری زمین سے بلند ہے توجہ کی جگہ پوری زمین سے بلند وہ جگہ جہاں کعبہ ہے اب وہاں اس جگہ پہ بلند ہے میرے نبی کے قدم سمجھئے گا اس سے بلند میرے نبی کے قدم میرے نبی کی پٹلیوں سے بلند ہمارے نبی کا سینہ منورہ ہمارے نبی کے سینہ سے بلند ہائیں ہمارے نبی کے کندھ اور کندھوں پہ لکھا ہوا کلمہ ان کندھوں پہ قدم نے علی عبی طالب کے اس لیے تو جب سوال ہوئے علی عبی طالب تو رسول کائنات نے پوچھا یا علی میرے کندھوں پہ سوال دیکھ کر کتنا بلند پہ آ اپنے آپ کو کہنے لگے یا رسول اللہ آج اتنی بلندی پہ پہ اگر آپ کہیں کو آسمان سے جاند ہوتا گر 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 آسمان سے جاند گر آپ کے گر 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 بلند علی جب نے ابھی دار لگ بوت پرست نہیں پہ دار رہے سوال جو ہے یا نہیں سلوال پرنے برموش مدوال آل 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 بوت پرست آپ قرآن سے پوچھتے یہ تو ہمیں سمجھ آگیا کہ اہل بوت ہی رہتے ہیں اہل بہت نہیں بوت پرست اہل بوت نہیں رہے کوئی دوسرا رجز جس سے اہل بہت دور ہو اور وہ اہل بہت سے دور ہو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انم الخمرو وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْلَامُ وَالْمِسُمْ مِنْ عَامَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَانِ بُوْحُو قرآن کہہ رہا یاد رکھو کہ جوہ کھیلنا یہ رجز ہے میں فضائر پڑھ رہا ہوں میں کوئی تبلیغ نہیں کر سربان پڑھنے پر محمد آرہ جوہ کھیلنا قرآن کہتا ہے رجز اللہ خمر قرآن کہتا ہے شراب بھی رجز ہے شراب پینا رجز ہے رجز اہل بیس دور ہے فجز قرآن کہہ رہا ہے کہ اس رجز سے التناب کرو جوہ بھی رجز ہے شراب بھی رجز ہے اور رجز اہل بیس سے دور ہے اس لیے تو ایک بڑے صاحب کے بیتے نے ایک مرتبہ شراب پی دی تاریخ سننے والے بیتے ہیں ایک بڑے صاحب کے بیتے نے ایک مرتبہ شراب پی تھی بڑے صاحب کے بیتے نے ایک مرتبہ شراب پی لی لوگ پنگر کے ترمان میں لے آئے کہاں چاہے میرا صاحب زادہ ہو اسے کھوڑے ضرور لگیں گے اب جو کوئی شراب پی تا ہے اس نام کہتا ہے اسے اسی کھوڑے لگنے چاہیے کہاں میرا بیتا ہے اسے کھوڑے مارے جائے جیسے اس بنجے نے سنا کہ کھوڑے لگنے والے ہیں اب پھکر گیا پھکر نے والم یہ ہونا تھا پھکر گیا یہ نوج پھکر کہنے لگا کھوڑے وہ مارے جس نے پیدے کبھی شراب نہ پھی ہو گو گو میرے سال زندہ سلامت رہے یہ سامت سلامت رہے کہ مارے ہو جس نے پہلے کبھی شراب نہ پھی ہو سب کے ساتھ خاموش ہو گئے ساتھ چھوک گئے جب سب کے ساتھ چھوک گئے امد مسلمہ کو بجانے کے لیے اسلام کے عزت بڑھانے کے لیے اب دالف کا بیٹا آگے بگا ابو طالب کے بیٹے آگے بڑے اب آگے آگے بھئے تو بنا اب ابو طالب بن بنا جتی عبد مد بن مل جت تو اللہ کی قسم علی جبر اب طالب نے نہ کبھی شراب کے دیکھ آئے نہ کبھی شراب کے پیا ہے پھر مالی نے نہیں نہ میرے بابا اب طالب نے شراب کے دیکھا ہے نہ شراب کے پیا ہے فلا جت ہو نہ ان کے اجزاد نے کبھی شراب کے دیکھ آئے نہ کبھی شراب کے پیا ہے اپنا ماضی بتانے کے بعد اب اس اکبر کا خیاب کر رہے ہیں فرماتے اے حسین اے حسین تو ماں آجائے تم سلوات پانے پر محمد آئے آئے محمد آئے 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 سلوات سلوات پانے محمد آئے سلوات پانے محمد آئے 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 شراب بھیج بھیج اہل بیل سے دور شراب کبھی نہ پیا اس لیے کہ علی شمن عبی طالب علیہ صلوات و السلام نے فرماتے مولا فرماتے ہیں اگر کسی کومے میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اس کومے سے پانی اکار کر کسی زمین کو سراب کیا جائے اس زمین سے ایک خاص ہو گا اس خاص کو کسی کرے جس نے ایسی زمین سے خاص کھا ایک نجاشی نامی تھا محب علی عبی طالب انسان ہے گناہ گار محب علی عبی طالب نجاش نے تاریخ نے اس کا مام لکھا ہے اس نے ایک مرتبہ مہ رمضان المبارک میں شراب گئی شراب پی ایسے دوستوں میں بیٹھ کر ہمارے نوجوان گناہ کر لیتے ہیں ایسا نہ کیا اس نے شراب پی اس سے لوگ پکڑ علی جب عبی تعالی علی اسلام کے پاس مولا نے پوچھا نجاشی تُنہے شراب پی ہے جانتا تھا آگے علی ہے کہا ہاں مولا میں شراب بھی کہا اسے کوڑے لگ محب تھا کوڑے لگتے رہے پرداش کرتا رہا کوڑے لگ گئے یہ وہاں سے نکل گیا دربار سے اسے نکالا گیا علی عبی تعالی نے نکلوا دیا اب یہ باہر آیا چند دن کے لیے دل آذاری ہوئی زہری طور پر اس کی آخر گناہ شراب 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 میندی کی آلم میں یہ دربار علی عبی طالب سے تھوڑا دور دور رہنے لگا جو کیجئے گا دور دور رہنے لگا جیسے یہ دور دور رہنے لگا دشمن کو پتا جا گیا وہ جو غریب تھا میں اسے امیر نہیں کہہ دا میں اسے امیر دشمن کو پتا جب نجاشی دربار علی سے نکالا گیا ہے نجاشی بڑا صحب فضیلت تھا محبی تھا اس نے نجاشی کو بلا دیا جب نجاشی اس کے پاس آیا شام میں یہ مہتا شام میں قریب شام کے پاس دشمن بڑا مکار تھا دشمن نے کہا نجاشی تیرے جیسے قیمتی بختوں کی علی کو قدر ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ میں تھا میں تجھے حکومت بھی لیتا ہوں میں تجھے تخت و دال بھی دیتا ہوں تجھے مال و دولت بھی دوں گا یہ خاموش بیٹھا رہا آخر محب خاموش بیٹھا رہا وہ باتیں کرتا رہا یہ خاموش بیٹھا رہا وہ باتیں کرتا رہا یہ خاموش بیٹھا رہا جب اس نے انتہا کر دی باتوں کی شام ہو گئی پھر رات گزر گئی سوہ ہوئی نماز صبح کے بعد اس نے کہا نجاشی اب یہ سوچ رہا تھا میں نے نجاشی کا ذہن تو بنا دیا ہائے کہنے لگا نجاشی اب تُو ممبر پہ آ ممبر پہ آ کر نورت کو بتا تو سہی کس وجہ سے تُو نے علی کو چھوڑا ہے اور کس وجہ سے میری تُو نے بیعت کر لی ہے اب تُو میرے ساتھ رہے گا تُو علی کو چھوڑ چکا ہے یہ مقار کشمن جب ایسا کہنے لگا نجاشی ممبر پہ آیا ممبر پہ آ کر کہنے لگا لوگوں اچو حناس من آرہ بنی فکر آرہ بنی و من نبیارفنی انانڈا نجاشی صاحب علی شمر اپی طالب فرما دیں لوگوں جو مجھے جانتے ہیں جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جان لیں میں پہلی نجاشی ہوں جو کل تک علی کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا اور یاد رکھو آجا حناس حنا اوحیب لدنیا وہ اوحیب اس سارگا وہ اوحیب کہنے والا وہ اوحیب اس سنا وہ اوحیب اللوالا وہ اوحیب اس سنا وہ ہاتھ بانا جو انہا علی ش من اپی طالب different و اجتہو انہا فطرین تو علی اللہ عربان جئے اکر بھی نہیں فرما دیں لوگوں یاد رکھو لوگوں یاد رکھو نجاشی کے بیان کو سنو لوگوں تیسروں میں نہیں نجاشی بنوں گا utility کہاں کسی نے بھوچا کیوں آیا ہے کہنے لگا میں دنیا پرست بندہ ہوں میں مام کے پسند کرتا ہوں میں چوری کے پسند کرتا ہوں میں شراب کے پسند کرتا ہوں میں آزادی کے پسند کرتا ہوں یہ سب چیزیں میں نے علی کے پاس نہیں پائی میں نے اس بقا کے ساتھ پائی آئے اس لیے علی کو چھو گئی تر آگیا سلامت رہے ہو جو سبج کے خلام ہے میرا بڑا مقار ہوتا ہے مرتبہ دشمن کو پتا جانا اسی کسی مقار دشمن کے بارے میں ایک روایہ سنا کے میں عبادت کو تمام ساہید کے ساتھ ایک مرتبہ اسی کسی نے شکایت لگا ابن عباس کو تو جانتے ہیں تاریخ سننے والے بیٹھ ہیں جناب ابن عباس مفسر قرآن تھے اور یاد رکھیے گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی تفسیر بیان کرتے تھے ابن عباس قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے فضائل علی سناتے تھے اسی نے آ کر بتایا اسے کہ وہاں تو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہاں علی کے فضائل قرآن سے بیان ہو رہے ہیں کہا اچھا کون کہا رہا ہے کہا ابن عباس قرآن کی آیات پڑھتا ہے اس کے بعد اس آیات سے علی کے فضائل بھونتا ہے نکال نکال کے لوگوں کو علی والا بنا رہا ہے کہا اچھا وہ بنا رہا ہے ایسا کر رہا ہے کہا میں خود جاؤں گا دیکھوں گا کیسے قرآن سے علی دیکھنا ہے کیسے قرآن سے علی صاحب ہے کہا میں خود جاؤں گا ایک موقع ایسا بنا یہ آ گیا یہ آ کر بیٹھ گیا دست جاری تھا جناب بن عباس ک combintechnisch یہ چھپ بہتھ رہا ہے دست جاری تھا خود کر کر بیٹھ رہا حسب معمول جناب بن عباس تفسیر پیان کرتے رہے یہ سنتا رہا تفسیر پیان کرتے رہے یہ سنتا رہا تفسیر پیان کرتے رہے یہ سنتا رہا جب سارا کا سارا وجمع دست ختم ہوا مجموع چلا گیا اب یہ تھوڑا سا آ گیا یہ جنب ایمان عباس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ایمان عباس کے قریب آ کر کہتا ہے تو واقعا قرآن سے فضائلِ علی پڑھتا ہے کہا دیکھ نہیں رہا تھا کہا دیکھ نہیں رہا میں پڑھ رہا تھا کہا قرآن میں علی کی فضیلت ہے یہ دشمن کہنے لگا مجھے تکھا قرآن میں علی کی فضیلت کہا ہے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں میں اسے پوچھ لیتا ہوں کہ اس میں علی ہے یا نہیں ہے پہلی آیت جناب ابن عباس نے پڑھی بسم اللہ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن سننا چاہتے ہیں قرآن سے علی سننا چاہتے ہیں پہلی آیت کی تلاوت کی جناب ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہر امت کا ایک منصر ہوتا ہے اور ہر امت کا ایک ہاتھی ہوتا ہے جناب ابن عباس نے قرآن کی تلاوت کی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد دشمن علی سے پوچھا آپ بتا یہ آیت کس کے بارے میں ناظر ہوئی تم نے تو نبی سے سنا تھا بتا تو صحیح یہ آیت کس کے بارے میں ناظر ہوئی ساتھ چھکا کر کہنے لگا ایک مرکبہ میں مبارے مسجد نبوی سے رسول کائنات نے کہا تھا کہ اس امت کا منظر میں ہوں اس امت کا حادی علی جبن عبی طالب ہے جب اس نے اقرار کر لیا کہ یہ آیت علی جبن عبی طالب کی شان میں آئی پھر تنابہ ابن عباس نے دوسری آیت کی بلاوت کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّبَا فَلِيُّكَ مُرْدَافُ وَرَسُولُهُ فَالَّذِينَ آمَنُ الَّذِينَ یُمِبُونَ السَّلَا تَوَيُّ بُرَزَّقَاتَ وَحُمْرَا قَعُونَ تنابہ ابن عباس نے کہا اب پتا یہ آیت کس کی شان میں آئی ساتھ چھکا کر کہنے لگا شرب اللہ اوبر بولنے لگا یہ آیت تو تب نازل ہوئی تھی جب حلیش ابن عبی طالب نے حالت رکو میں سکا دی تھی یہ آیت علی کی شان میں آئی جب شرمندہ ہو کر فضائے علی کا اقرار کر دو گا جنابہ ابن عباس سے پھر کہنے لگا ابن عباس ان دو آیات میں میں نے مان دیا ہے کہ علی موجود ہے لیکن تجھے ان آیات کے علاوہ کوئی آیت نہیں آتی کوئی اور آیت پاس کے دکھا جس میں علی ہو جنابہ ابن عباس نے کہا قرآن کی آیات کوئی تھوڑی ہیں قرآن کی آیات کوئی ختم ہو رہی ہیں سنتا جا میں پٹھتا جاؤ گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس کی تلدہ علی زہبہ ان کو مروشتا عدل بیت بیتا سر قبط دہیرہ کہا یہ قشمہ علی پتا کر سائی یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی سن چکا کر کہنے لگا یہ آیت میں کب نازل ہوئی تھی جب علی کے ادھار میں پانچ دنک جادر کے نیجے آئے تھے یہ آیت بھی علی کی شان میں آئی یہ آیت علی کی شان میں آئی جب یہ کہنے لگا اب پھر مقاب تھا نا دشمن پھر کہنے لگا ابن عباس کی تلد کوئی اور آیت نہیں آتی اس میں تو علی ہے تو یہ اور آیت پاس جنابے ابن عباس نے کہا قرآن بہت پڑا ہے بڑی آیات میں اور آیت پاس لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ غَفَا بِاللَّهِ شَهِدَمْ بَعْنِ وَبَعْنَكُمْ وَمَنْ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اللہ کہلائے میرا قبی نے کہہ دے ایک جواہ اللہ کافی ہے دوسرا قواب فرحہ تری نبومت کا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے کہنے لگے بتا تو صحیح خشمن علی نبی نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا تھا سن رکھا کر کہنے لگا ابن عباس میں نے خودین کانوں سے سنا تھا لبی کریم کہہ رہے تھے ایک میری نبومت کا دوا اللہ ہے دوسرا علی ہے علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو انساں دھوکا کر کہنے لگا بتا تو صحیح خشمن تھا کہنے لگا ابن عباس کوئی اور آیت نہیں آتی جناب ابن عباس نے کہا میں اور آیت پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ الرحمن الرسول کن ایک ماہ ان سے راگلے گا میں رمپے گا کوئی رمد فرق ہما پندکتا رسالہ تھا جناب ابن عباس نے پوزم پناہتے تھی چلے آیت کس کی جان میں کہا یہ آیت تو کب نازل ہوئی تھی جب علی جبن عبید عالیب کا ہاتھ ہے یہ دلائی پکھا گا جو سولے کائنات رہے ہیں خوبے قدیر کے میدان میں مانکون کا مولا حباد علی جبن مولا کا اعلان کیا تھا پھر ساتھ چکا کر کہنے لگا کہنے لگا ابن عباس یہ تو بڑی معروف آیت ہے کئی اور آیت پڑھ کے دکھا کہنے لگے آپ پتا یہ کس کی پان میں آئی کہنے لگا تب علی کی فلایت کا اعلان ہوا تھا تب علی کی فلایت کا اعلان ہو چکا ہے آج تو ہر دیر تھی تو کمل ہو گیا آج میں اللہ بھی راضی ہو گیا لیکن تو یہاں آئیت نہیں آتی جناب ابن عباس نے کہا میں یہاں آئیت پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلت آلاؤ نہ دو اپنا انا و اپنا اکم ونساء انا ونساء اکم جان فوزانا وان فوزانا اب پتا یہ کب نازل ہو یہ کس کی جان میں آئی سان سکارگر کہنے لگا ابن عباس یہ تو تب آئی تھی جب ساری رات سارے کے سارے پانت کر بیٹھے رہے ساری رات سارے کے سارے اپنے بندوں کو سرار کے بیٹھے رہے لیکن صبح صرف علی گیا تھا علی کی زلکہ گئی تھی علی کے بیٹے گئے تھے شیخی علی کی شان میں آئی ابن عباس تو کوئی اور آیت نہیں آتی کہنے لگے بڑی آیات ابھی پڑی ہیں میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کل چھائے نہ آخ سائے نہ ہوئی امام مبین کہ ہارشائے کا علم ہم نے امام مبین میں لکھ دیا ہے پناہ تو چاہیے رسول نے کس کے بارے میں کہا تھا امام مبین کون ہے ساتھ شکاہ کر کہنے لگا علی جب نے ابھی طالب ہے ابن عباس تو لوگ آیت نہیں آتی آپ کوئی بندے لکھ بولئے گا ابن عباس تو لوگ آیت نہیں آتی کہ آپ بڑی آیات آتی ہیں سوشکتا جاؤں میں سناتا جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لوگ نابع عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں پتا اب نابع عظیم کون ہے تو ساتھ شکاہ کر کہنے لگا نابع عظیم علی جب نے ابھی طالب ہے لیکن ابن عباس کوئی اور آیت نہیں آتی کہا اور آیت بھی آن بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بجت عبونتا مالا ہوتے ہی بس کی ننوجتی منواسی را پتا تو صحیح یہ لنگر کس کے دھمادے سے پڑتے تھے یہ لنگر کس کے دھمادے سے پڑتے تھے کون ملائکہ لینے کے لی آتی تھے ساتھ شکا کر کہنے لگا علی کی شان میں آئیں علی کی تحریر سے لنگر پڑتے تھے کون ملائکہ لینے کے لی آتے تھے اے اتنے عباس کوئی اور آیت نہیں آتی کہاں پڑی آیات آتی ہیں اب ایسی آیت پڑھوں گا تو کھا موجود ہو جائے گا کہنے لگا پڑھ کے دکھا کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم فل آگیاں تے سبھان فل موڑی آتے قدھان فل موڑی آتے سبھان کہاں پتا تو صحیح یہ آیات کن کی شان میں لازل ہوئی کہنے لگا علی کی نہیں بھرکے جنگے سلاسل میں علی جب نے اپی طالب کا کھوڑا اتنا دیز دوڑا تھا کہاں پتا جانے علی کے بھرے کے قسمیں تھا سلامت رہنے سدہ و سلامت دوڑا میلے دے یہ علی کی شان ہے ابنے آپ آس کو یہ اونا آیت نہیں ہے ابنے عباس نے کہا آیات کو ملوٹ ہیں لیکن اب میں نہیں پڑھوں گا اب تو قرآن سے آیت پر میں دکھاتا ہوں علی کہاں آئے سلامت رہے ہیں دو ہاتھ پتا نبیل ہیں زندہ و سلامت رہے ہیں اب میں دکھا ہوں کہاں ہے قرآن کی آیت تو پڑھ اب یہ سوچنے لگا مانگار تھا سوچنے لگا دشمن علی کہ کوئی ایسی آیت پڑھو جس میں علی نہ ہو اس نے قرآن کی ایسی آیت پڑھ یہ اس کا تصور ہوگا یہ اس کا ذہن ہوگا روایت کا ایسی میرے معاق ہے کہ سوچ رہا ہوگا میں ایسی آیت پڑھا ہوں جس کا ان لوگ قیامت کے ساتھ ہوگا قامت قام بہار تو علی نہیں ہوگے اس سے پتا ہی نہیں علی کہتے گی ذہن اس نے آیت پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دشمن علی آیات کے نیام لکھا ہے جناب ابن عباس نے کہا تو پڑھ میں دکھاتا والی کہا ہے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو آیات کی تلاوت کرنے کے بعد ہو گیا جناب ابن عباس نے کہا منافقت نہ کر دوسری آیت بھی پڑھ کہا تجھے پتا نہیں ہے یہ آیت بھی علی کی شان میں ہے کہا کیسے علی کی شان میں ہے جناب ابن عباس نے کہا تو پڑھ میں بتا نہیں نبی کریم کے جانے کے بعد ایک مرد بہت زمین میں زلزلہ آ گیا تھا زمین رکنے کا نام نہیں دے رہی تھی سب کے سب جال کر علی کی تحریف پہ آئے تھے آج جھوڑ کر کہا تھا آپ ہی نبی کے حقیقی وارث ہیں آکر زمین کو رکھیں آکر زمین کو رکھیں علی شبن عبی طالب بار آئے تھے آکر زمین کو دھو کر مار کے کہا تھا سلامت رہیں سلامت رہیں زندہ سلامت علی شاہ زندہ سلامت اب اسے پتہ چلا اس آیت میں کیا ہے اب اس نے اپنی بوریا بسترہ اٹھائے اٹھا کر چندے لگا بوریا بسترہ ساتھ رکھتے اٹھا کر چندے لگا جملہ بڑے دھیمے الفاظ میں دوں گا اور آپ کا امتحان ہے میں نے آپ کے بارے میں بڑا سننا ہے بڑے سننے والے ہیں لکھنوں کے مجمع جیسا بجمع ہے آپ کا امتحان ہے آپ کا ایک دھیمے سے الفاظ میں جملہ دنے لگا ہوں چب اپنا بوریا بسترہ اس نے اٹھایا اٹھا کر چندہ ہوئے جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا اپنے عباس اس کا مطلب ہے چاپتہ کو قرآن رہے گا علی رہے گا علی مولانا سلامت رہے شاہر میں نے لگا اس کا مطلب یہ کہ چاپتہ کو قرآن رہے گا چاپتہ کا علی بھئی تجھے جاد و حود و نبی فرما کر گئے تھے القرآن و علی جنوہ حدی جنوہ القرآن کہ قرآن علی کے ساتھ آئے علی قرآن کے ساتھ آئے یہ تردمہ سنتے رہے ہیں جہاں تجفی سے تردمہ بھی سننا ہے القرآن و ما علی جن فعلی جنوہ ما القرآن اگر قرآن پڑھنے کی کمت نہ ہو تو علی علی کی اگر ہو اگر فضائر علی پوچھنے ہو تو قرآن کو پڑھا کرو سلامت رہے ہیں القرآن و علی جنوہ ما القرآن قرآن علی کے ساتھ آئے علی قرآن کے ساتھ آئے خطاب کر جوا اس لیے کہ قرآن پھول ہے تو علی اس کی پشنوہ ہے قرآن سامت ہے تو علی ناتق ہے قرآن کتاب مبین ہے تو علی امام مبین ہے قرآن میں سورہ قوسر ہے تو علی آل قوسر ہے فرماتے ہیں قرآن میں اگر سورہ الحمد ہے تو علی صاحب اللہ الحمد ہے اگر قرآن میں سرات مستقیم ہے تو علی ہی سرات مستقیم ہے قرآن میں سورہ آل عمران ہے تو علی فرزندہ حضرت عمران ہے قرآن میں اگر سورہ یوسف ہے تو علی فخر یوسف ہے اگر قرآن میں سورہ ابراہیم ہے تو علی آل عبرہیم ہے اگر قرآن میں سورہ محمد ہے تو علی تابات محمد ہے اگر قرآن میں سورہ نور ہے تو علی اللہ کا نور ہے علی اللہ کا نور ہے تو جیسا نہیں ہے علی اللہ کا نور ہے علی اللہ کا نور ہے اور اگر قرآن میں سورہ نور ہے تو علی اللہ کا نور ہے اگر قرآن میں سورہ یاسین ہے تو علی آل یاسین ہے اگر قرآن کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چیزے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اگر قرآن کو پھرنا عبادت ہے تو علی اللہ کرنا عبادت ہے موسیقی